اے میرے قریم کرم کرنا یہ سانس پہلی کچھ بھی نہیں میری ذات یکیلی کچھ بھی نہیں مجھے اپنے عشق میں زم کرنا ہے میرے قریم کرم کرنا اے میرے قریم کرم کرنا سد شکر کے پایا آپ کا غم میں دھوپ ہوں سایا آپ کا غم مجھے ساری خوشیاں اے آپ نے بھی میرا قل سرمایا جب آپ کا غم ترپاتا ہے رونے میں بڑا مطفہ آتا ہے میری آنکھیں اور بھی نم کرنا ہے اے میرے قریم کرم کرنا اے میرے قریم کرم کرنا یہ سانس پہلی کچھ بھی نہیں میری ذات یکیلی کچھ بھی نہیں مجھے اپنے عشق میں زم کرنا ہے میرے قریم کرم کرنا جب آدھی رات گزرتی ہے سینے میں صبح ہوترتی ہے اور میں سارا بکر سا جاتا ہوں رحمت مجھے یک جاتا کرتی ہے اُلتے ہی رہے سب ہاتھ میرے رحمت کو اپینا ساتھ میرے ترتیب میری ہر دم کرنا ہے میرے قریم کرم کرنا ہے اے میرے قریم کرم کرنا اے میرے قریم کرم کرنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ناظرین محترم السلام علیکم آپ کا مزبان تسلیم احمد سابری رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن سہری ٹائم کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ یہ پروگرم میرے ساتھ دیکھتے ہیں روزانہ تین بجے سے انتہائے سہر تک دیکھ رہے ہیں یکم رمضان المبارک سے اور انشاءاللہ دیکھ سکیں گے انتہائے رمضان المبارک تک آپ سب کو بہت مبارک ہو کہ اشرہ مغفرت کا آغاز آج ہو چکا ہے آج گیاروان روزہ اہلیان پاکستان رکھیں گے انشاءاللہ آج کا جو ٹاپک ہم روزانہ ایک موضوع سخن کا انتخاب کیا کرتے ہیں اور آپ کی کالز کے ذریعے آپ بھی اس پروگرم میں شامل ہو جایا کرتے ہیں اس سے ریلیونٹ کوئسنز یا وہ فقہی مسائل جو آپ کے ذہن کو الجھاتے ہیں آپ اس کے حوالے سے پوچھا کرتے ہیں اس یقین اور اعتبار کے ساتھ کہ جو مسئلہ ہمارے مفتیان اکرام علماء اکرام کے سامنے پہنچے گا وہ مسئلہ نہیں رہے گا بلکہ خود حل بن جائے گا آج کا موضوع بہت ہی برننگ ایشو اور بہت ہی ہوت ایشو اس سمانے کا ہر وہ شخص جس کے پاس کچھ پیسے ہیں اور اس نے وہ پیسے بینک میں جمع کرا دیئے ہیں شاید یہ اس شخص کا مسئلہ ہے آج ہم بات کریں گے سود کے حوالے سے اللہ رب العزت نے دین اسلام کو پسند فرمایا دین اسلام دین فطرت ہے اور ہر شئے کے حوالے سے رہنمائی کرتا ہے وہ مسئلہ معاملہ معاشرتی ہو سماجی ہو مذہبی ہو سیاسی ہو اختصادی ہو کوئی بھی مسئلہ ہو انسان کا ذاتی مسئلہ معاملات کی حد تک ہو یا مسائل کی حد تک اسلام رہنمائی کرتا ہے اور بھرپور انداز سے رہنمائی کرتا ہے وہ رہنمائی کے جسے آپ فول پروف کہہ سکتے ہیں وہ چیزیں بتاتا ہے جس کے علاوہ کوئی بہتر حل موجود نہیں ہوگا بات یہ ہے کہ سود کی جس انداز میں قرآن مجید میں احادیث میں اللہ اور اس کے رسول نے جس انداز میں شدت کے ساتھ مضمت فرمائی ہے ممانیت فرمائی ہے نہ لینے کا حکم فرما دیا ہے اور جس انداز سے وعیدیں بتائی گئی ہیں کہ سود لینے والا لانتی ہے یہاں تک کہ جو سود لیتا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی مضمت قرار دے دی گئی اور اس کی مضمت کے حوالے سے کائنات کا ہر مسلمان کلمہ گو اس حوالے سے اتفاق رکھتا ہے متفق ہے اس بات پر تو پھر یہ مسئلہ ہمارے معاشرے کا ہنوز ایک مسئلہ کیوں ہے کیوں ایک ایسا ایشو ہے کہ جس پر آج بھی سوال کی جاتے ہیں وہ کلیر نہیں ہے اور ہر شخص اس میں کسی انداز سے انبالو ہے سود لینے والا دینے والا اس کی لکھت پڑھت کرنے والا اس پر ورکنگ کرنے والا وہ تمام لوگ بات یہ ہے کہ پچھلی چند دہائیوں سے کچھ معاشرے کی فضا تبدیل ہو گئی اگر آپ صحابہ اکرام کے دوار میں روشنی ڈالتے ہیں تو وہ علم کی جو فراوانیاں ہمیں وہاں پر نظر آتی ہیں علم کے دریا جس انداز میں بہتے نظر آتے ہیں کہ وہی خلیفہ وقت بھی ہے قاضی وقت بھی ہے تمام مسائل کا جواب وہ دے رہا ہے وہ معاشی ہوں سماجی ہوں یا اقتصادی ہوں ہمارے ہاں چند دہائیوں سے مسئلہ یہ ہو گیا کہ اسلامی شریع کوٹ کے جو مسائل اس میں پیش کی جاتے ہیں وہ طلاق ہے یا وراثت ہے باقی کہا جاتا ہے کہ آپ اقتصادی مسائل تجارت سے تعلق رکھنے والے بینکنگ سے تعلق رکھنے والے لیزنگ سے تعلق رکھنے والے یہ تمام مسائل آپ ٹیکنوکریٹ سے ڈسکس کریں فیصلہ کون کرتا ہے کہ ٹیکنوکریٹ کون ہیں جب ہم صحابہ اکرام کے دور میں دیکھتے ہیں تو وہ خلیفہ وقت ہی ہمیں ٹیکنوکریٹ نظر آتا ہے ہمیں علماء ہی ٹیکنوکریٹ نظر آتے ہیں ہمیں مفتیان اکرام ہی ٹیکنوکریٹ نظر آتے ہیں اس دور میں ٹیکنوکریٹ کا تصور کیوں تبدیل ہو گیا یہ چند دہائیوں کی بات ہے کہ جہاں پر باٹ دیے گئے وہ شعبے کہ طلاق اور وراثت تو علماء اکرام کا مسئلہ ہے اقتصادیات نہ علماء کا مسئلہ ہے نہ اسلام کا مسئلہ ہے یہ تصور جب سے پیدا ہوا وہاں سے مسائل جنم لینا شروع ہو گئے آج جب علماء اس بات پر علماء سے نہ پوچھا جاتا ہے اور نہ علماء سے ان کی رائل ہی جاتی ہے مسائل وہاں پر بڑھ جاتے ہیں در حقیقت علماء ہی وہ رسائے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ہیں اقتصادی مسئلہ ہم آج جسکس کرنے جا رہے ہیں میں بڑے یقین ان کے ساتھ کہتا ہوں یہی وہ ٹیکنو کریٹس ہیں جن سے ہمیں رہنمائی لینی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ لیں گے سود کے حوالے سے بات کریں گے اور قرآن و سنت کی روشنی میں کریں گے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے پینل میں اس سہری ٹائم کی پچھلے پانچ سالوں سے مستقل رونک مستقل زینت جن کی گفتگو کو آپ بے انتہا پسند کرتے ہیں بہت خوبصورت انداز سے بڑی مطانت اور بڑی شگفتگو کے ساتھ آپ کے بہت ہی الجے ہوئے سوالات کو سلجھایا کرتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی ایک اور بہت جانی پہچانی ہر دل عزیز محبوب شخصیت بہت خوبصورت انداز گفتگو کے حامل فکری اور فلسفیانہ انداز سے گفتگو کیا کرتے ہیں اور معاملات کو دیکھا کرتے ہیں بڑی گہری نظر کے ساتھ حضرت علامہ مفتی محمد آمر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں چکوال سے تشریف لائے ہوئے خوش آواز خوش انداز سناخہ آپ نے ان کی خوبصورت آواز میں ابھی حمد باری تعالی سماد کی محترم سناخہ جناب خالد حسنین صاحب السلام علیکم بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام قرآن بخشی سود کے لغوی اور شریع معنی کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سود کا لغوی معنی تو مطلقاً زیادتی ہوتی ہے یعنی بس زائد شے کو سود کہہ دیا جاتا ہے زیادتی کو اور شرع اسطلاح میں سود اس زائد شے کا نام ہے کہ جو کسی بدلے یعوذ سے خالی ہو اور مالی معاملہ کرتے ہوئے اسے مشروط ٹھہرا لیا گیا ہو جیسے مثال کے طور پر زید اور عمر کے اندر کوئی معاملہ ہو رہا ہے مالی معاملہ زید عمر سے کہتا ہے میں تمہیں ایک لاکھ روپے دوں گا قرضے کے طور پر لیکن تم مجھے سوہ لاکھ واپس کرو گے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ایک لاکھ کے اوپر پچیس ہزار وزائد دے رہا ہے یقینا یہ ایک ایسی زیادتی ہے جو بدلے سے خالی ہے ٹھیک ہے یہ کسی چیز کا بدلہ نہیں ہے کیونکہ ایک لاکھ ایک لاکھ کا بدلہ ہے ٹھیک ہے اور یہ بوقت عقد یعنی مالی معاملہ کرتے ہوئے مشروط بھی ٹھہرا لیا گیا لہٰذا یہ سود ہوگا ٹھیک ہے بے میں اور سود میں یہی فرق ہے کہ بے میں جو نفع ہوتا ہے وہ کسی چیز کا بدلہ ہوتا ہے میں گاڑی لیتا ہوں پانچ لاکھ کی اور میں پانچ لاکھ پچیس ہزار میں بیچ رہا ہوں ٹھیک ہے پچیس ہزار یہاں بھی نفع ہے لیکن وہ پورا پانچ لاکھ پچیس ہزار گاڑی کا عوض ہے ٹھیک جبکہ قرضے کے اوپر جو خدا نے خواستہ کوئی پچیس ہزار روپے لے رہا ہے وہ پچیس ہزار جو ہیں زائد جو ایک لاکھ کے اوپر میں سال کے طور پر پچیس ہزار ہیں وہ کسی چیز کا بدلہ نہیں ہے ٹھیک وہ مشروع بھی ٹھرا لے گئے تو یہ سود ہوگا ٹھیک قرآن و حدیث مفتی صاحب اس کی کس انداز میں مضمت کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ صابری صاحب قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے زندگی کے ہر حوالے سے ہر شعبے کے حوالے سے اس کے اندر ہدایت اور رہنمائی ہم حاصل کر سکتے ہیں بے شک دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حوالے سے یہ بات بیان فرمائے بلکل واضح اور کیٹاگوریکل وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا سود کو حرام کیا اس میں کوئی قید نہیں لگائی ہے مطلقاً ذکر کیا کہ سود حرام ہے چاہے کسی کے ساتھ بھی ہو کوئی اس کے اندر کنڈیشن نہیں ہے اسی طریقے سے یہ کوئی شرط ہے کہ سود جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر پرسنل لون پر منع ہے یا کمرشل لون پر منع ہے بلکل مطلق رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا کسی بھی سطح پر کٹیگوریکلی پھر اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر سود کے حوالے سے بیان فرمایا یمحق اللہ الربا و یربس صدقات اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے قرآن حکیم کی اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ سود نظام معیشت کو تباہ اور برباد کرتی ہے جو لوگ سود پر چلتے ہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں اور سود سے نفع حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت نہیں بلکہ اور خسارہ کر دیتا ہے اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے ٹھیک پھر ایک مقام پہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سود کی شدید مضمت کرتے ہوئے فرمایا الَّذِينَ يَأْقُلُونَ الرِّبَاع لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ وہ لوگ جو سود خاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے بروز قیامت مگر اس طرح کہ شیطان نے ان کو چھوک کر خبتی بنا دیا ہو بدحواز یہ سود خوروں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ سود خاتے ہیں بروز قیامت اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ وہ بالکل بدحواز ہوں گے ٹھیک مفتی صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے قرآن و سنت کس انداز میں اس کی مضمت فرما رہا ہے ہم اس کی مضمت سود کی تعریف ہو گئی پھر وہ سود جس کی تعریف بیان کی گئی وہ قرآن و سنت کس انداز میں اس کو کہہ رہا ہے جہاں مطلب جیسے ماشاءاللہ مفتی صاحب نے اشارت فرمایا مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سود لینے والے دینے والے اس پر گواہ بننے والے اور اسے لکھنے والے پر لانت فرمائی ٹھیک لانت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالی کی رحمت سے دور کر دینا ٹھیک اگر کوئی شخص انسان کسی پر لانت کرے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت سے دوری کی دعا کرنا ٹھیک اور اللہ کی طرف سے لانت کا مطلب ہے یہ فیصلہ کہ اللہ نے اس کو اپنے رحمت سے دور کر دیا ہے ٹھیک اسی طرح جیسے آپ نے حدیث پاک بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سود کا ادنا ترین درجہ یعنی اس کی ادنا ترین قباحت یہ ہے کہ جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ ماذا اللہ زینہ کرے تو اسی لئے فقہہ اس میں بہت سختی فرماتے ہیں اور سود کے معاملے میں بہت ہی زیادہ سختی کا حکم ہے اور مطلب جتنا حد تل امکان انسان بچ سکتا ہو اسے اس سے بچنا واجب اور فرض رہے گا کیونکہ یہ قرآن کی نصوص قطعیہ سے اس کی حرمت ثابت ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی کنجائش نہیں لہذا اگر خدا نہ خواستہ کسی نے سود کو کسی بھی معاملے میں بغیر اجازت شرعیہ کے جائز یا حلال مان لیا تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے